السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بارہ ربیو الاول کے روزے کے حوالے سے چند باتیں کرنی ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ بارہ ربیو الاول کو روزہ رکھتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بارہ ربیو الاول کا روزہ یہ نفر روزہ ہے سنت نہیں ہے یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں بہت سارے لوگ بارہ ربیو الاول کو سنت سمجھ کے روزہ رکھتے ہیں حالانکہ یہ سنت نہیں ہے اور سنت اس طریقے کا نام ہے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے خود حضور نے بارہ ربی اللہ وال کا روزہ رکھا ہو یا آگے حکم کیا ہو نبی علیہ السلام نے صحابہ نے اس کے اوپر عمل کیا ہو پھر تو یہ سنت بنتا جبکہ ایسا نہیں ہے خود حضور نے بارہ ربی اللہ وال کا روزہ نہیں رکھا صحابہ کو حکم نہیں دیا تو پتہ چلا یہ سنت نہیں ہے نفل ہے تو جو لوگ سنت سمجھ کے بارہ ربی اللہ وال کو روزہ رکھتے ہیں وہ سنت سمجھ کے نہ رکھیں بلکہ نفل سمجھ کے رکھیں ان کو نفل کا جو سواب ہوگا اگر وہ سنت سمجھیں گے اور سنت ہے نہیں تو پھر سواب کے بجائے گناہ ہوگا اس کی مثال تو ایسے ہے کہ آپ دو رکعت نماز نفل پڑھ رہے ہوں اور آپ کہیں کہ دوپہر کے وقت یہ دو رکعت نماز جو میں پڑھ رہا ہوں یہ سنت ہے نبی علیہ السلام نے پڑھی ہیں تو یہ بالکل غلط ہو جائے گا ان نفل کا سواب بھی نہیں ملے گا بلکہ اس کے اوپر گناہ ملے گا کہ آپ نے غیر سنت کو سنت قرار دے دیا اب بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ ربی اللہ وال میں تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے تو میں شکرانے کے طور پر روزہ رکھنا چاہتا ہوں تو بھائی دیکھیں آپ روزہ رکھیں لیکن نیت سنت کی نہ ہو نفل کی ہو سارا مدعہ نیت کے اوپر ہے آپ کی نیت جیسی ہوگی ویسا سواب اور ویسا گناہ ملے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ربی اللہ وال کے مہینے میں ہی میں روزہ رکھوں وہ سنت بھی ہو شکرانے کا بھی بن جائے سارے سواب مجھے مل جائیں تو وہ بھی بڑی آسانی سے آپ رکھ سکتے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سموار کے دن روزہ رکھا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ سموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دن میں پیدا ہوا تو ربی اللہ وال میں تقریباً تین سے چار سموار آئیں گے آپ ہر سوار کا روزہ رکھیں ربی اللہ وال میں رکھیں سنت کے اوپر بھی عمل ہو رہا ہے اور ربی اللہ وال کے مہینے میں بھی آپ رکھ رہے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جمعرات کا روزہ رکھا اور صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جمعرات کا روزہ آپ کیوں رکھتے ہیں تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے حضور انسان کے آمال پیش ہوتے ہیں جمعیرات کو میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں جب میرے آمال پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں تو میرے بھائیو ربی الاول میں دو تین چار جمعیراتیں تقریباً آئیں گی آپ جمعیرات کا روزہ بھی رکھیں سموار کا روزہ بھی رکھیں ہفتے میں دو روزے رکھنا سننا تھے سموار کا جمعیرات کا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اسلامی مہینے کی تیرہ چودہ پندرہ آیام بیس جن کو کھا جاتا ہے یہ تین روزے رکھیں تو ربی الاول میں بھی تیرہ ربی الاول بھی آئے گا چودہ بھی آئے گا پندرہ بھی آئے گا آپ رکھ لیں ربی الاول میں روزہ بھی آپ رکھ لیں گے سنت کے اوپر بھی عمل ہو جائے گا لیکن اگر آپ بارہ ربی الاول کو روزہ رکھیں گے اور کہیں گے یہ سنت ہے تو یہ غلط ہو جائے گا جو بھی اس کے اوپر عمل کرے گا آپ کی بات سن کے اس کا گناہ بھی آپ کو ملے گا کیونکہ آپ نے ایک غیر سنت عمل کو سنت قرار دیا ہے اب آپ کے ذہنوں میں آ رہا ہوگا حضور بارہ ربی الاول کو پیدا ہوئے اور آپ مولی صاحب خود کہہ رہے ہو کہ حضور جیس دن پیدا ہوئے حضور جیس دن کا روزہ رکھتے تھے تو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے یہ کانفارم نہیں ہے کہ بارہ ربی الاول کو ہی حضور کی پیدائش احلا حضرت نے تو آٹھ ربی الاول حضور کی پیدائش لکھی ہے بعض علماء کے ہاں دو ربی الاول ہے بعض کے ہاں نو ربی الاول ہے تو یہ کانفارم نہیں ہے کیونکہ اس وقت زبانہ جاہلیت تھا جب حضور پیدا ہوئے تو تاریخ متعین نہیں ہے اس کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا ہاں البتہ حضور جب دنیا سے رخصت ہوئے اس وقت صحابہ تھے حضور کے غلام تھے انہوں نے تاریخ کو لکھ لیا وفات کی تاریخ متعین ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بارہ ربی الاول کو ہی لیکن پیدائش کی اسلامی تاریخ متعین نہیں ہے اختلاف ہے تو اس لئے آپ یقینی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضور بارہ کو پیدا ہوئے اس لئے میں بارہ کا روزہ رکھ رہا ہوں سوار کو حضور پیدا ہوئے صحابہ نے پوچھا حضور نے روزہ رکھا سوار کا تو آپ سوار کا روزہ رکھیں اور اگر آپ بازید رہیں گے کہ بارہ ربی الاول کا ہی روزہ رکھوں گا تو پھر آپ کی نیت کے اوپر منصر ہوگا اگر آپ نیت نفل کی کریں گے تو پھر تو سواب ملے گا اگر سنت کی کریں گے آپ کو بھی گناہ ملے گا آپ کے نقشے قدم پہ آنے والی نسلیں جو چلیں گی وہ بھی گناہگار ہوں گی ان کا گناہ بھی آپ کو ملے گا اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا لوگوں کو غلط انفرمیشن ملتی رہے گی وہ عمل کرتے رہیں گے آپ کو گناہ ملتا رہے گا اس لیے ابھی سے لوگوں کو بتائیں جو علماء جو پڑھا لکھا تب کا یہ کہتا ہے کہ بارہ ربی الاول کا روزہ رکھنا سنت ہے ان کو دلیل لانی ہوگی کیا حضور کی زندگی میں بارہ ربی الاول نہیں آیا کہ ہی بارہ ربی الاول آئے کبھی تو بتاؤ حضور نے کہا کہ بارہ ربی الاول کو کیونکہ میں پیدا ہوا میں بارہ ربی الاول کا روزہ رکھ رہا ہوں یہ نہیں ملے گا یہ تو ملے گا کہ میں سنوار کو پیدا ہوا اس لیے سنوار کا روزہ رکھ رہا ہوں امید ہے آپ کو بات سمجھ آگئی ہوگی ہو سکے تو اس کلپ کو شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ